ویلکم بیک دوستو آج میں آپ کے سامنے دوزار تیس میں ہندی لائنگیج میں ریلیز ہوئی ایک ڈراما ٹائپ مووی کو لے کر آیا ہوں جس کے نام ہے آگرا ایچولی یہ مووی انڈیا میں ریلیز نہیں ہوئی کسی فلن فیسٹیبل میں سکریننگ ہوئی تھی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوڑی سی وارننگ دینا چاہتا ہوں اس مووی میں تھوڑا اڈلٹ کانٹنٹ ہے کہانی میں ایک فیملی کو دکھایا گیا ہے جو جوائنٹ ہونے کے باوجود بھی ایک ہی چیز کی پیچے پڑے ہوتے ہیں وہ چیز کیا ہے انجام کیا ہوا یہ سارے چیزیں کہانی دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گی تو جلے فٹاپر سے مووی کی کہانی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس سے پہلے لٹا دو پیار فالو آن انسٹاگرام کہانی شروعات میں ایک ڈیننگ ٹیبل کو دکھا جاتا ہے جس میں ایک گلہوری فرائیڈ ہو چکی ہوتی ہے اسی ڈیننگ ٹیبل کے پاس گروہ نام کا ایک بندہ اور مالا نام کی ایک بندی اپنا ڈیننر کرتے رہتے ہیں اسی کمرے میں گروہ کی ماں بھی سوئی ہوتی ہے کھانا خاتے سمیں گروہ اور مالا کے بیچ ایک ہار ٹاپک آنے لگتی ہے جس کی وجہ سے یہ دنوں اسی ڈیننگ ٹیبل کے اوپر کان کرنے لگتے ہیں اسی وقت وہ جو فرائی کی ہوئی گلہوری ہے نا وہ اپنے آپ پھلنے لگتی ہے اسی طرح بیٹ کے اوپر گروہ کی ماں موجود نہیں ہوتی ویتین سیکنڈ میں گروہ کے نیچے ہونے والی مالا کہیں دور پر کھڑی رہ کر گروہ کو دیکھ کر ہسنے لگتی ہے کہ آج بھی تم سے نہیں ہو پائے گا گروہ شوق میں رہ جاتا ہے کہ مالا تو میرے نیچے ہونا چاہیے وہ اتنے دور کیسے چلے گئی اس طرح سے جب یہ اپنی نظریں نیچے کرتا ہے تو اس کے نیچے گلہوری ہوتی ہے مطلب اس کے ساتھ کان کرتے رہتا ہے تب یہاں پر یہ سین کٹ ہوتا ہے دوسرے سین میں دوبارہ گروہ کو دکھا جاتا ہے مطلب اب تک جو ہوا اسب کچھ گروہ کا ایک سپنا ہوتا ہے گروہ کی ماں چھویے نام کی ایک لڑکی سے فون میں بات کر رہی ہوتی ہے ان دونوں کی بیچ کسی کلینک کو اوپن کرنے کی بات چلتی رہتی ہے ان دونوں کی باتوں کو سننے کے بعد گروہ کو بہت گصہ آنے لگتا ہے اپنے آپ چائے بنا کر پینے لگتا ہے اس کی ماں پوچھنے لگتی ہے ارے یہ کپ مجھے بھی دے دیتے گروہ گصہ میں کہنے لگتا ہے خود بنا لو جا کے بعد میں گروہ اپنے آگماری کے پاس جا کر کچھ پیسے اپنے بیگ میں رکھنے لگتا ہے مطلب یہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے رہتا ہے انہیں کے گھر میں یہ لوگ ایک گلہوری کو پالتے رہتے ہیں گروہ اپنے آفیس جاتے سمیں اپنا فون لے کر کسی ڈیٹنگ اپ میں لڑکی سے چاٹنگ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن ایک بھی لڑکی گروہ کو بھاو ہی نہیں دیتی بعد میں گروہ اپنے آفیس پر جاتا ہے اچولی گروہ کسی کال سنٹر میں کام کرتے رہتا ہے اسی کال سنٹر میں اس کی گل فینڈ مالا بھی کام کرتی رہتی ہے گروہ اور مالا تھوڑی دیر تک نین میں ٹکا کرنے لگتے ہیں اس کے بعد یہ دونوں سٹپس کے پاس جا کر اپنا ہکسٹپ کرنے لگتے ہیں ہکسٹپ کرنے کے بعد مالا اپنی سیٹ پر آ جاتی ہے اور گروہ کسی چیز کے بارے میں بہتی ڈیپ لی سوچ رہا ہوتا ہے بعد میں گروہ بھی اپنی سیٹ کے پاس آ کر چھوی نام کی ایک بندی کو کال کر کے اس کو دھمکانی کی کوشش کرنے لگتا ہے کہ وہ میرا گھر ہے وہاں پر کسی بھی طرح کا کلنک نہیں بنے گا وہ میرا چھت ہے لیکن چھوی گروہ کی آواز کو پہنچان کر گروہ اپنے گھر پر آنے کے بعد پہلے باتروں میں جا کر فینیل کی بوٹل اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تب ہی گروہ کی ماں گروہ کے سامنے آ کر کہنے لگتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بہن کو فون کر کے گلتی گلتی گالیاں دیتے ہوئے گروہ کہنے لگتا ہے کہ گلتی تمہاری ہے ماں یہ گھر صرف تمہارا نہیں میرا بھی ہے میرا بھی اس پر حق ہے اور میں یہاں پر کوئی کلینک کلینک بننے نہیں دوں گا اسی بات کو لے کر ماں بیٹے کی بیچ تھوڑی بہت ہاتھ پائی ہونے لگتی ہے تب ہی گلتی سے گروہ کی ماں کی نیٹی فٹ جاتی ہے گروہ کی ماں گروہ کو بہت ڈاٹنے لگتی ہے کیا اب تم اتنے بڑے ہوگے کیا اپنے ماں پر ہی ہاتھ اٹھانے لگے تم کو پیدا کرنے کے بعد تم کو مار دیتی تو اچھا ہوتا مجھے یہ دنگ دیکھنا نہیں پڑتا تب ہی گروہ کا فادر اوپر سے آواز لگانے لگتا ہے کہ چپ کرو تم دونوں ہر رات تم دونوں کی بیچ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے گروہ کی ماں گروہ کی فادر سے کہنے لگتی ہے کہ گھر میں راشن نہیں ہے بہت ہی مشکل سے چولا جل رہا ہے اور تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں میں نے چھبی کو بلایا وہ یہاں پر اپنا کلینک رکھے گی یہی پرم کو یہ بات پتا چلتی ہے بنے گا تو دھوپ اندر نہیں آئے گی اور اوپر سے ہوا کا بھی پرابلم ہوگا گروہ کا فادر بھی یہی کہنے لگتا ہے کہ کسی کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر کوئی کلینک لیک نہیں بنے گا گروہ کی ماں کو غصہ آ کر مٹیکل تیل اپنے اوپر ڈال کر اپنے آپ کو جلانے کی دھمگی دینے لگتی ہے گروہ کا فادر فٹاور سے نیچے آ کر گروہ کی ماں کو ایک چھاپڑ لگاتے ہوئے اس کو روکنے لگتا ہے اب اسی درمیان میں گروہ اپنے فیمنی والوں سے کہنے لگتا ہے کہ پاپا جی میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں اس کا نام ہے مالا اور میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں جیسا آپ اور آنٹی رہتے ہونا ویسا والا کمرہ چاہیے مجھے اگر آپ نہیں مانوگے تو میں یہ فینائل پی لوں گا اس طرح سے سچ میں گروہ فینائل پی لیتا ہے سارے لوگ فٹاور سے گروہ کے پاس آ کر اس کو بہت سارا پانی پلا کر وامڈنگ کروانے لگتے ہیں پانی لے گروہ کسی بھی طرح سے بچ جاتا ہے دوسرے دن گروہ کی ڈیڈی جی ایک ڈاکٹر کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں اور اسی طرح گھر والوں نے مل کر گروہ کو اس کے کمرے میں ہاتھ پیر باندھ کے رکھا ہوتا ہے ڈاکٹر باقی فیملی والوں سے کہنے لگتا ہے کہ آپ لوگ باہر جائیے میں اس کا ٹریٹمنٹ کروں گا اس طرح سے ایک خالی بوٹل اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اس کے اندر سوسو کروانے کے لیے جب وہ ڈاکٹر دھیرے دھیرے گروہ کی چڈی اوپن کرنے لگتا ہے تو گروہ اپنے ٹانگوں کی مدد سے اس ڈاکٹر کو بہت ماننے ہی پیٹنے لگتا ہے سارے گھر والے یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں فینلی گروہ اپنے ہاتھ کی رسی کھول لیتا ہے کمرے سے باہر جا کر فٹاور سے مالا کو کال کر کے کہنے لگتا ہے کہ مالا تم فٹاور سے میرے گھر پر پہنچ جاؤ بعد میں گروہ اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر کسی کو بھی اپنے پاس آنے نہیں دیتا تھوڑی دیر کے بعد مالا گروہ کے گھر پر آتی ہے مالا کو دیکھ کر گروہ فٹاور سے مالا کے پاس جا کر اس کو حق کرنے لگتا ہے کہنے لگتا ہے کہ یہی ہے مالا میں اسے سے شادی کروں گا آپ یہاں پر میرا کمرہ بنے گا لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس کی جات کا یہاں پر کوئی مالا والا ہی نہیں ڈاکٹر اور ڈاڈی جی کہنے لگتے ہیں کہ گروہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے یہ سننے کے بعد گروہ دوبارہ اس ڈاکٹر پر حملہ کرنے لگتا ہے بہت ماننے پیٹنے لگتا ہے اور اسی طرح ایک گلہوری پنجرے میں بندی ہوتی ہے نا اس پنجرے کو لے کر بھی اس ڈاکٹر کو بہت ماننے پیٹنے لگتا ہے جس کے ویسے بیچاری وہ گلہوری مڑ جاتی ہے اسی وقت یہاں پر چھوی آتی ہے اپنا بوریا بستر باندھ کے بھائی گروہ کی کزن خیر اس کے بعد گروہ کی آنٹی اس گلہوری کو اسی کسی جگہ پر دفنا دیتی ہے ایکچولی یہ گلہوری گروہ کی آنٹی کی ہی ہوتی ہے مطلب سوتیلی ماں کی خیر اسی رات گروہ کی ماں چھوی سے بات کرتے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ پہلے گروہ ایسا نہیں تھا سب کچھ اس چھوڑیل کی وجہ سے ہے اس کے پاپا نے دوسری شادی کر لی اس کا اثر گروہ پر پڑا گروہ گیارہ سال تک بول نہیں پاتا تھا جب بھی گروہ کچھ کان کر دیتا تو اس کے پاپا باتروم میں اس کو لوگ کر دیتے ایسے ہی گروہ کی دماغی حالت بگڑ گئی بچپن سے ہی وہ اپنے آپ میں بڑھ بڑھانے لگتا تھا بیٹا چھوی تم تو ڈاکٹر ہونا تم اسے ٹھیک کر دونا چھوی کہنے لگتی ہے کہ آنٹی جی میں تو ایک ڈینٹسٹ ہوں گروہ کی ماں کہنے لگتی ہے جو بھی ہے بیٹا اب بس تمہارے ہاتھ میں ہے بس تھوڑا بہت گزارہ ہو جائے تو اچھا ہوگا خرص کے بعد چھوی اپنے پیٹ پر انسلین لگانے لگتی ہے کیونکہ اس کو ڈائیویٹیز ہوتی ہے دوسری طرف گروہ باتروم میں جا کر ڈیٹنگ ایپ سے کسی لڑکی سے چاٹنگ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی میل کو مٹھاتے رہتا ہے صبح ہونے کے بعد جب گروہ اپنے آفیس پر جانے کی کوشش کرنے لگتا ہے تو اس کی ماں دروازے کو تالہ لگا چکی ہوتی ہے کہنے لگتی ہے کہ تم چھوی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ تب ہی میں دروازہ اوپن کروں گی اس کے بعد گروہ اور چھوی اشوک کنسٹرکشن نام کے ایک آفیس پر جاتے ہیں اس آفیس میں اونر تو نہیں ہوتا دوسرا بندہ ہوتا ہے گروہ کہنے لگتا ہے کہ سر چھت کے اوپر ایک سنگل کمرہ بنوانا ہے اس طرح سے ایڈوانس کے طور پر 80 ہزار روپے اس بندے کو دینے لگتا ہے وہ بیلڈر گروہ سے کچھ زیادہ ہی ڈیمائنڈ کرنے لگتا ہے کہ دھائی لاکھ روپے ہوں گے تب ہی چھوی ان دونوں کو رکتے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ اتنے سارے پیسے کیوں لگیں گے بھائی گروہ سے کہنے لگتی ہے کہ گروہ تم سمجھ نہیں رہے ہو یہ بندہ تم کو اُللو بنا رہا ہے گروہ چھوی کو باہر لاکر ڈاٹتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں نہ تو تم چھپ بیٹھو مجھے بس کمرہ چاہیے اور اس میں مجھے تمہاری کوئی مدد بھی نہیں چاہیے اس طرح سے گروہ دوبارہ اس بیلڈر کے پاس جا کر پیسے دیتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ سر آپ میری بہن کی مت سنو اس کا دماغ تھوڑا سٹکا ہوا ہے سو رہے ہوتے ہیں تو آنٹی جی کو گروہ کے پاپا پر شک ہوتا ہے مطلب چوبیس گھنٹے گروہ کے پاپا کسی نہ کسی سے بات کرتے رہتا ہے تو آنٹی جی فون لے کر چکرنے لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گروہ کے پاپا کا ایک اور عورت کے ساتھ چکر چل رہا ہے چارٹ میسیجز ہوتے ہیں فوٹوگرافز ہوتے ہیں اور اسی طرح گھر کے کاغذات بھی ہوتے ہیں گروہ کے آنٹی کو شک ہونے لگتا ہے کیا گروہ کے پاپا اس گھر کو چھننے والے ہیں کیا یہ گھر اس عورت کے نام لکھنے والے ہیں دوسری طرف جب گروہ کسی لڑکی سے چارٹ کر رہا ہوتا ہے تو لڑکی کل کافی شاپ پر ملنے کے لیے بلاتی ہے پہچانے کے لیے بلو جینس پہن کر آنے کے لیے کہتی ہے سو دوسرے دن گروہ اسی کافی شاپ میں جا کر اس لڑکی کا انتظار کرتے رہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ ایک بہتی سندر سی لڑکی اس کافی شاپ پر آ کر گروہ کو ہی دیکھتی رہتی ہے گروہ سمجھ جاتا ہے کہ کل جس لڑکی سے چارٹ کیا تھا وہ لڑکی یہی ہے اور یہ لڑکی بھی سمجھ جاتی ہے لیکن اس لڑکی کو گروہ پسند نہیں آتا جس کے ویسے وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے گروہ اپنے گھر واپس آ کر بہت افسوس کرنے لگتا ہے یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ سندر نہیں ہے کوئی بھی لڑکی اس کو بھاو نہیں دیتی ابھی تک اس کی ایک بھی گھر فرن نہیں کیا میں اتنا برا ہوں چھوی دروازہ توڑ کر اندر آنے پر گروہ بہت روتے رہتا ہے گروہ کو روتا ہوا دیکھ چھوی اس کو سمالنے لگتی ہے کہ کیا ہوا تم کو کیوں رو رہے ہو کس نے کیا کہا تم سے اب پہلی بار کسی لڑکی نے گروہ کو ایسے پاس لے کر سمالا ہوتا ہے آئی لیو کہتے ہوئے چھوی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے چھوی بہت ہی مشکل سے گروہ کی چنگل سے باہر بھاگ نکلتی ہے جب یہ بات فیملی والوں کو پتا چلتی ہے تو سارے لوگ گروہ کو لے کر ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں سیکیٹس کے پاس ڈاکٹر گروہ کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ ڈائریکٹر ریپا کیس لگے گا تم پر چھی ایک بہن کے ساتھ ایسے کیسے کرنے لگے تم گروہ سارے کہتے ہوئے کہنے لگتا ہے پتہ نہیں مجھے اس وقت کیا ہو گیا تھا اگلی بار ایسا نہیں ہوگا ڈاکٹر گروہ کو کچھ دویاں لکھ کر دیتا ہے دوسرے دن گروہ کی آنٹی گروہ کی ماں کے پاس جاتی ہے اور گروہ کے پاپا کے بار میں سب کچھ بتانے لگتی ہے کہ ان کا چکر دوسری عورت کے ساتھ ہے اب ڈر ہے کہ یہ گھر بھی ہم سے چھین جائے گا یہ گھر وہ اس عورت کے نام کرنا چاہتے ہیں گروہ کی ماں کہنے لگتی ہے کہ آپ پتہ چلا مجھ پر کیسے بیتی ہوگی اور ویسے بھی تو اپنا دیکھ میں اپنا دیکھ لوں گی لیکن گروہ کی آنٹی گروہ کی ماں کو بہت سمجھانے لگتی ہے کہ اگر ہم دونے نے مل کر کوئی قدم نہیں اٹھایا تو ہمارا گھر ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا خیر اسی رات جب گروہ کسی چائے کی دکان پر بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں پر بہت ساری سندر لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکیاں کے میرے نصیب میں ہیں تب ہی اس چائے کی دکان پر ایک ہینڈیکیپ آورت آتی ہے اس کا نام ہوتا ہے پریتی گروہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کے نصیب میں تو کوئی سندر لڑکی ہے ہی نہیں تو ایسی ہی ایک لڑکی کو پٹا لے گا گروہ پریتی کو ہی فالو کرنے لگتا ہے اس کا پتہ پتہ کرنے کے لیے پتہ چلتا ہے کہ پریتی ایک انٹرنیٹ کیفے کو چلا آتی ہے دوسرے دن گروہ پریتی کے انٹرنیٹ کیفے پر جاتا ہے بس ایسی بہانہ بنا کر کہ مجھے میلز وغیرہ چکن ہے ایکسٹرہ پریتی پوشنے لگتا ہے کہ کیا چاہیے تم کو گروہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے کچھ ایکسل سیکھنا ہے پریتی گروہ کو ہاشلی جواب دینے لگتی ہے کہ ایک انٹرنیٹ کیفے ہے نائیکی انسٹیٹیوٹ اگر سیکھنا ہے تو اپنی ماں بہن کے پاس جا کر سیکھو اس کے بعد گروہ کی ساری فیملی والے مل کر اس عورت کے گھر پر جاتے ہیں جس عورت کا گروہ کے فادر کے ساتھ چکر چل رہا ہے وہ عورت ایک ہی بات کہنے لگتی ہے کہ دیدی انسان کے خوشی اکثر بدل جاتی ہے مجھے بس ان کا سہارا چاہیے اور ویسے بھی مجھے ان کا کچھ بھی نہیں چاہیے بس سہارا ہے تو کافی ہے میرے لیے گروہ کی فیملی والے اپنی فیملی کے بارے میں بتانے لگتے ہیں کہ گروہ کی پاپا نے آلیڑی دو شادی کی رکھی ہے دوسرے دن گروہ ایک روٹر خرید کر پریتی کو گفت دینے لگتا ہے پریتی کہنے لگتی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں گروہ کہنے لگتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں پریتی گروہ کے بارے میں سب کچھ ڈیٹیلز پوچھیں لگتی ہے اس کا نام، عمر، گھر میں کتنے لوگ ہے کتنے کمرے ہیں اس کے بعد پریتی گروہ کو اپنے کمرے میں لے جانے لگتی ہے مطلب اسی انٹرنیٹ کیفے میں ایک چھوڑا سا کمرہ ہوتا ہے وہی پر رہتی ہے پریتی تھوڑی دیر تک ان دنگی کی بیچ نین میں ٹکا ہونے لگتا ہے اس کے بعد ان دنگی کی بھی زوردست طریقے سے کارڑ ہونے لگتا ہے بیچاری گروہ کی پچیس سال کی تفسیہ اب پوری ہوتی ہے اس کے بعد پریتی گروہ کو چاہ دیتے ہوئے اپنے بارے میں بتانے لگتی ہے کہ اچھولی پریتی کی دو شادیاں ہوئی تھی پہلا پتی بہت دارو پی کر اس کو مار پیٹ رہا تھا جس کے ویسے پریتی نے اس کو چھوڑ دیا بعد میں پریتی نے یک اور بندے سے شادی کی پانچ سال پہلے ہی کارڈیارٹک اٹیک کی وجہ سے اس کے دوسرے پتی کی موت ہو گئی اور اس کے بعد سے پریتی یہ انٹرنیٹ کیفے رن کر رہی ہے پریتی کا دوسرا پتی بہت ہی اچھا تھا ہر اسی رات گروہ کی ساری فیملی والے مل کر دونوں بیویاں پوچھنے لگتے ہیں کہ دو شادیوں سے من نہیں بھرا تم کو جو تیسری کرنے چلے اور ہمارا حق مانا چاہتے ہو تم اب اس درمیان میں بیچارہ گروہ یہی سوچے رہتا ہے کہ سالم جی ایک بھی گرفن نہیں ملی میرے پاپا تین تین شادیاں کرنے چلے ہر گروہ کو پاپا سمجھانے لگتا ہے کہ میں نے کسی کا حق نہیں مارا میں نے سب کچھ سیٹنگ کر لیا تھا میں نے ایک گھر کرائے پر لیا ہوا ہے تاکہ اس گھر کو ریکنسٹرکشن کروں پانچ منزلہ کا گھر بنواؤں جس میں سارے لوگ ہسی خوشی سے اپنی زندگی گزارے کلینک گارڈن کمرہ سب کچھ بنے گا اس گھر میں لیکن تم لوگوں نے مل کر سب کچھ اجار دیا اس کے بعد جب گروہ پریتی کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ پریتی کے نیٹ کیفے پر آ کر آگ لگانے لگتے ہیں یہ ہونے کے بعد گروہ پریتی سے پوچھنے لگتا ہے کہ وہ لوگ کون تھے کس لیے آگ لگائی پریتی کہنے لگتی ہے کہ وہ لوگ میرے دوسرے پتی کے بچے ہیں ماننے سے پہلے میرے پتی نے ایک ایفے میرے نام لگ دیا تھا لیکن ان کے بیٹے چار سال سے کیس لڑ رہے ہیں وہی لوگ جب جب مجھ پر اٹیک کرتے ہیں کچھ دنوں کے بعد گروہ کی گھر میں کنسٹرکشن چلنے لگتی ہے گروہ کی ماں کلینک بنوانے لگتی ہے اسی درمیان میں ایک دن گروہ پریتی کو اپنے گھر پر لاکر سارے لوگوں سے تیسے شادی کرنے والا ہوں اس کے بعد چھوی اپنی بارفرینڈ سے ملاقات کر کے ہی سارے باتیں بتانے لگتی ہے مطلب کلینک بننے والا تھا لیکن گروہ نے کان کر دیا اب تمہیں کچھ کرو یار چھوی کا بارفرینڈ کہنے لگتا ہے کہ چلو اس پریتی کا کچھا چٹا نکالتے ہیں اس طرح سے یہ دونوں پریتی کے بارے میں کچھ انفرمیشن حاصل کر کے گروہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں چھوی کچھ ڈاکیمنٹ پیپرز کو دکھاتے ہوئے گروہ سے کہنے لگتی ہے کہ وہ کیفے اس کے نام پر نہیں ہے وہ عورت تم کو دھوکہ دے رہی ہے گروہ ساتھ سننے کے باوجود بھی گروہ پریتی کو چھوڑنا نہیں چاہتا پریتی کے ساتھ کان کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ تم میرے ساتھی رہوگی دوسری دن گروہ پریتی گروہ کا فادر اسی بیلڈر کے پاس آتے ہیں اور اس کے سامنے ایک آفر رکھنے لگتے ہیں کہنے لگتے ہیں کہ ان کا جو پرانا گھر ہے نا اس گھر کو توڑ کر پانچ منزلہ گھر بنوانا ہے بدلے میں یہ لوگ نیچے کے دو فلور اس بیلڈر کو دے دیں گے اور پلس 20 لاکھ روپے کیاش اس طرح سے ڈیل تیہ ہونے پر گھر کا کام شروع ہونے لگتا ہے اس گھر کو بننے کے بعد سارے لوگ کے ضرورتیں پوری ہو جائے گی جیسے کلینک گرو کی آنٹی کا گارڈن گرو کا سپریڈ گھمرا اس طرح سے ان کا گھر ریڈی ہو جاتا ہے فانیلی گرو کو یک اور سپنا نظر آتا ہے سپنا نہیں گرو ایک ایمیجنیشن کرنے لگتا ہے اور اس ایمیجنیشن میں گرو مالا کو دیکھتا ہے اور مالا گرو سے کہنے لگتی ہے جو ہوا سو ہوا جانے دیو گرو اب سپنا سمجھ مطلب ہماری لائف میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جن کو ایکسپ کرنا ہی صحیح ہے اس طرح سے یہ مووی یہاں پر دی اینڈ ہوتی ہے تو مووی کیسے لگی کمنٹ گر کے بتانا ضرور ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک ٹیک کیر بابائی سی یو سون